جائے ساید یہ نیمتیں ہمارے لیے دنیا و معافی حاصل بڑھ کر رہے ہیں اور حقیقتاً ہیں اور ان سے پوچھا جائے جن کے پاس یہ نیمتیں نہیں ہیں تو برد آج ہم نئے ایک چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں کل کیا تھا اس کا اگلا انسا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو میری شروع سے آپ کو یہ بات رہی ہے ذہن میں کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو بڑھانا بھی ہے اور آپ کو میکسیمم ہم نے مینج کرنا ہے کہ آپ میکسیمم سٹڈی کرتے ہوئے اپنے جو مقاصد ہیں اس کو اچھیب کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ باپ ضرور آپ کو ہم سب کو کامیاب فرمائے گا محنت لگن اور آرس اس کو کبھی نہیں چھونا چلیے آج ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو آج آپ کے سامنے ہم نے کل اسسٹن پروفیسر کا پیپر جو ہے یہ دودہ سترہ میں جب ہماری الحمدللہ سیلیکشن ہوئی ہے یہ اس وقت دودہ سترہ کا پیپر تھا اسسٹن پروفیسر یہ دودہ سترہ کا پیپر آیا ہے ٹھیک ہے قویسن سیم ہی ہیں بہت سارے قویسن سیم آتے ہیں صرف آپ کو آئیڈیا دینا ہوتا ہے کہ اگر یہ قویسن ان مزاہی باتی نہیں میں سے آ سکتے ہیں تو کامس کبھی ان قویسن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آج سب سے پہلے ہم قویسن حل کرنے جا رہے ہیں تو یہ قویسن آج ہم نے صرف دس لکھے ہیں چونکہ آج ہمارا ہیسٹری کا بھی کام زیادہ تھا تو وہ بھی آج ہم نے کرنا ہے تو یہ قویسن میکسیمم میں نے دس لکھے ہیں اور یہ امارے کار آٹھارہ تھے آج دس ہیں تو یہ اٹھائیس قویسن ہے تو انشاءاللہ ہم نے یہ سارے حل کرنایا ہے تو ترتیب سے اس کے بعد دوزر پہلہ کا لیکچورٹ کا پیپر ہے دوزر سترہ کا لیکچورٹ کا پیپر ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے حل کرنا ہے تو ان ایم سی کیوز کو دیکھ لیجئے گا میکسیمم سوالات آپ کو اسی میں سے روپیڈ ہوگی چلیئے سب سے پہلا کوئسل ہے قبرس کس کے اہد میں فتح ہوا قبرس کس کے اہد میں فتح ہوا تو قبرس جو ہے یہ جزیرہ قبرس بڑا مشور و معروف ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں فتح ہوا ہے آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بحریہ کا اقزام کیا گیا تھا بحری فوز کا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہیں اور قبرس ایک جزیرہ تھا جس کو اسی دور کے اندر فتح کیا گیا تھا اور یہ دور ہے اٹھائیس ہجری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قبرس کو اٹھائیس ہجری کے اندر فتح کیا گیا ہے قبرس کا فتح ہوا ہے اٹھائیس ہجری کے اندر قبرس فتح ہوا ہے اس کے ساتھ امیر البحر کا سوال آجاتا ہے کہ پہلے امیر البحر کون تھے حضرت عبداللہ بن قیس یہ تیہ ہیں اور مجھ سے جب لیکچورٹ کا جب میں انٹریبو دے رہا تھا تو جو ہمارے سامنے چیئرمنٹ پاکریسرز کمیشن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے ایڈمرل کون تھے پہلے ایڈمرل کون عبداللہ بن قیس عضی اللہ تعالیٰ پہلے ایڈمرل ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ قویسن یہ تو آیا نا اسیسن پروفیسر میں دو دار پندرہ کے لیکچورٹ کے اندر یہ قویسن آیا تھا کہ قیلہ جو قبرس ہے یہ کس ہجری میں پتہ ہوا ہے تو یہ اٹھائیس ہجری کے اندر پتہ ہوا ہے اگلا قویسن ہے قیلہ روحتاس کس نے تعمیر کروایا قیلہ روحتاس کس نے تعمیر کروایا یہ شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری کا نام آتا ہے اب آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح بھی جا سکتے ہیں کہ اگر ہم پجاب کی تک جاتے ہیں تو اس میں رنجیل سنگھ ہے شیر شاہ سوری ہیں اس میں عام شاہ ابدالی ہے اس میں جو ہمارے افغانستان کے غزروی تھے غوری تھے ان سب کے بارے میں بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے دو در پندرہ کے ایکس ایس کے پیپر میں یہ بھی سوال آیا تھا کہ بابر زہیروں دل بابر نے کس کوشکس دے کر مغلیہ سلطرت کی بنیاد رکی تھی پانی پت کے میدان میں تو یہ ابراہیم لوتی تھا جس کو انہوں نے شکس دے کے برگلیہ سلطرت کی بنیاد رکھی تھی پندرہ سو چھو بیس کے اندر اس طرح کے کوئیسن بھی آ جاتے ہیں اس میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ایسے ایسے کوئیسن بھی ہماری نظروں سے گزرنے چاہیے وہ اس کے سامنے بورا ایک مہور ہے وہ کہاں سے کچھ بھی اٹھا سکتا ہے ہم نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیر کر کے جانا ہے بادشاہ برسل اب دیکھ لیں یہ برسنیر کے حوالے سے ہے اور یہ ہم نے چیتیں ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ آج کیونکہ ہم یہاں تک بات کریں گے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساق تک اور اس کے بعد کل جو ہمارا ٹارگٹ ہے یہ خلافت راشتہ کے ساتھ بنو مئیہ ہے یہ خلافت راشتہ اور بنو مئیہ ہمیں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پرسنو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے جبکہ لاسلن ہوگا وہ ہے ہمارا بنو عباس اور طریقے پاکستان طریقے پاکستان میں یہ مغلیہ سے آگے چلتی چلتی ساری طریقے ہم ان کی بادشاہت کا اور ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک نقشہ بنا کے اس کے بعد کون ہے اس کے بعد کون ہے وہ سارا ہم انشاءاللہ یہاں پر بنا کے آپ کے سامنے لائیں گے تو کل بھی انشاءاللہ خلافت راشتہ کبھی ایسے ہوگا اور اس طرح ہم پرسوں جب بنو عباس کے ہم بات کریں گے تو وہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے نیکس پیسن ہے بادشاہی بسجد کس نے تعمیر کروائی اور آمی سے اور آمی سے بحاظمگیر تھے جو بادشاہ انہوں نے بادشاہی بسجد تعمیر کروائی یہ بھی آپ کا پتا ہونا چاہیے دینِ الٰہی وہ جلال الدین اکبر اکبر بادشاہ نے دینِ الٰہی ایجاد کی حدیث کی مخالفت کی تھی سر سیدہ مجددہ لفتانی نے یہ بھی آپ کو چیزیں ذہن پر رہنی چاہیے ان کا رسم اور ان کی ترتیب انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی قطبہ دین عیبا کو کس نے منتخب کیا اب قطبہ دین عیبا کو شہابہ دین غوری نے شہابہ دین غوری نے قطبہ دین عیبا کو منتخب کیا یہ انشاءاللہ پرسوں جب آپ پڑھیں گے تو یہ سارے قویسن آپ خود سے کلیر کرنے والے ہو جائے گی اب یہ طرح دیکھیں کہ اس میں موسنے قویسن انہوں نے زیادہ جو قویسن اٹھائے ہوئے ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں یا برسخیر سے اٹھائے ہوئے ہیں یا خلافت رہاستہ سے اٹھائے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پرسن آ جائے جو ایک ہی پورسن کو زیادہ لے کر آگے چلنے والا ہو تو ہمیں ہر لحاظ سے بہترین تیاری کرنی ہے اب قاضی آیاس کی صیرت پر کتاب کا نام کہہیں اس شفاہ بتعریف حکم قل مصطفیٰ یہ کتاب کا نام اس شفاہ انور شاہ کشمیری کی شرعہ ترمزی کا نام کیا ہے انور شاہ کشمیری کی شرعہ ترمزی کا یہ جب ہم نے حدیث کا پیپر حل کیا ہے وہاں پہ ہم نے نیٹیل میں بات کی ہے تو انور شاہ کشمیری کی بھی ان کی ایک شرعہ مخاری پہ بھی ہے ان کی شرعہ ترمزی پہ جو رہا ہوا ہے عرف شسی یہ عرف شسی ہے یہ ترمزی کی شرعہ ہے عرف شسی ترمزی کی شرعہ ہے اور ایسے جو عبدالرمان مبارک پوری ہیں ان کی توفات اللہ حفظی ہے توفات اللہ حفظی یہ بڑی مشروع معلوم ہے تو اس لحاظ سے ہم نے حدیث کے اندر جو اس کی مختلف شروعات ہیں خاص اور پر جہاں ہمارے برسیر کے دور کے اندر کچھ لکھی گئی ہے ہم نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے نیکس پیسر رجی دیوانے مالیات کا ادارہ کس نے قائم کیا تھا دیوانے مالیات کا ادارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا ہنmpر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک انفرم ہے کہ یہ دو سے تین پیسر لازمی آتے ہیں ایک نسب کے بارے میں آسکتے ہیں ایک ان کے خدمت کے بارے میں آسکتے ہیں اور ایک اولیات عمر کے بارے میں آسکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پینشن کا نظام ہو فوز کا نظام ہو ڈاک کا نظام ہو محکمہ پولیس ہو محکمہ جیل خانے ہو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہے مردم شماری نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہے مگر باقاعدہ طور پر جو مردم شماری کروائی بھی ہے وہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے تو آپ یہ آپ کو یہ پیسن بتا دیں یہ دو در اب نیکس پیسن ہے زہیروں دی بابر دی کس 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 دی اب یہ دو در پندرہ کے لیکچرر میں سوالہ ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باشاہی محمد شدوالہ بھی اور کبرس کس کے اہل میں یہ بھی سوال یہ تیر اور یہ گزوہ تو دوسرا یہ سوال آپ یہ دو در پندرہ کے لیکچرر میں بھی آئے ہیں دو در سترہ میں ایسس میں آگے ہیں ایسسسن پروفیسر میں آگے ہیں تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو میکسیمم تیار کرنا ہے کہ آپ کو بہت سارے پیسن ایسے آ سکتے ہیں جو سابقہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں تو سابقہ پیپر کو کسی بھی لحاظ سے آپ نے نہیں بولنا میکسیمم اس کی تیاری کرنی ہے نیکس پریسن ہے جی زہیروں دل باپر نے کس کو شکست دی یہ پانی پت کے بیدان تھا پندرہ سو چھمپیس اسوی کے اندر زہیروں دل باپر نے جو لوٹی خاندان کے فرما رہا تھے ابراہیم لوٹی اس کو شکست دی تھی پانی پت کے بیدان میں ابراہیم لوٹی کو پانی پت کے بیدان میں انہوں نے شکست دی تھی نیکس پریسن ہے غزوہ تلعسرا کس غزوہ کو کہا جاتا ہے غزوہ تلعسرا یہ آج ہم نے غزوات کی جب بات کرنی ہے تو اس وقت ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہوگے کہ غزوہ تلعسرا کس کہتے ہیں غزوہ تلعسرا اسرا کا ملا تنگیر یہ تنگیر کا لشکت تو تنگیر کا لشکت جو کہا گیا ہے نا وہ غزوہ تبوک کے بارے میں بولا گیا ہے غزوہ تبوک نو ہجری کے اندر ہوا ہے اور یہ وہ غزوات تھا جو مسلمانوں نے سریعہ بھی اس سے پہلے تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف باقاعدہ طور پر لڑا تھا جنگ نہیں ہوئی تھی اگرچہ وہاں پر واپس ہو گئے تھے تو تیس جو ہزار کا لشکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے گئے تھے طبوک طبوک ایک علاقہ ہے جو ملک شام کی سرحد کے اوپر واقع ہے ملک شام کی سرحد پر واقع ہے طبوک ایک علاقہ کا نام ہے تو اس کو غزوات اس رہا کہا تھا یعنی کہ تنگی کا لشکر تو یہ انتہائی تنگی کا لشکر تھا اس لیے کہ اٹھارہ اٹھارہ لوگ ایک ایک سواری پر سوار ہوتے تھے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھی کیونکہ یہ اس وقت غزوات شروع ہوا ہے جب پھل پکے ہوئے تھے اور موسم جو مدینہ میں تھا وہ کھیتی باری سنبھالنے کا وقت تھا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ہزار اٹھ دیتے ہیں اور پھر اور دیتے ہیں پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کرے تو عثمان جنتی ہے عثمان پھر جنہ دوسری بات یہ ہے یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عبو بگر صدی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا سارا سمان دیا تھا یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عمر بنوف رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا سمان دیا تھا یہی وہ غزوہ جہاں میں ایک سہابی ساری رات جو ایک یہودی کے بعد میں مزدوری کا ایک کچھ خجورے ملتی ہے اور وہ خجورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشکت اور عاقہ علیہ وسلم اس کو پورے ڈھیر پر بخیر دیتے ہیں اس لئے اس قویسر کے اندر کئی قویسر آپ کے حال ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوہ کا جو نام ہے وہ غزوہ تربوغ ہے یہ سوال آپ کو آ جاتا ہے نیکس پیسن ہے جی ہجہ تلویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا تو ہجہ تلویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ذرہ حلیفہ سے باندھا یہ انشاءاللہ جیسے ہماری یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوگی پھر ہم متفرق سوالات کچھ ہوگے جیسا کہ میکات کتنے ہیں میکات کی تداد پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پاکستانیوں کے لئے کونسا میکات ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے بگر ہم اس کو انشاءاللہ لازوے بھی رہا میں اس کو ڈسکس کریں گے تو میکسیمم چیزیں آپ کو کلیر کرنا یہ ہمارا مقصد ہے حج کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے اس کے ارگان ہیں اس کی اقسام ہیں کہاں ہوتا ہے کیا کیا دن ہے رمی کب ہوتی ہے سائی کب ہوتی ہے یہ بس چیزیں نبرا سے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو یہ لم لم ہے پاکستانیوں کا یہاں پہ ہم احرام بانتے ہیں سعودی عرب کا کونسا ہے یمن کا کونسا ہے یہ پانچ مختلف میکات ہیں میکات کتنے ہیں پانچ یہ آپ نے اعتداد یاد رکھنی یہ بھی قویسٹ پیپر میں لیبر انڈیومنٹ سوسو دپارمنٹ سولہ کے اندر پیپر وقت اس میں یہ قویسٹ آیا ہوا تھا تو حدود اللہ کی اعتداد بھی پانچ ہے نماز کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے روزے کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے زکاة کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے اور حج کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے یہ آج کے وہ دس پویسٹن تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد تھا یہ اسسسٹن پروفیسر دو در سترہ کے اندر اٹھارویں سکیل کی جو سیٹ آتی ہے اس کے لیے پیپر تھا پیپر کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھیں اگر آپ نے تھیاری کی ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے پرفارنگ کر سکتے ہیں تو یہ پیپر کا جو پورشن ہے اس میں سے آج یہ ہے اور اس کے بعد ہم اپنا باقی جو ہمارے لیکچر ہیں آج اسٹری پہ ہم نے ہجری سے شروع کرنا ہے نبی باہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے سے آگے وہ کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صرف ایک منٹ کا وقت آئے جی